بہتے دریاؤں، قدرتی افشاروں اور چشموں کی سرزمین سواد جو کچھ عرصہ پہلے تک دہشتگردوں کے چنگل میں تھی آج شہنائیوں سے گونج رہی ہے الحمدللہ آج یہ وادی امن کا گہوارہ ہے اور ہم سب کو جو یہاں پہ ویسٹرز کی حیثیت سے آئیں ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ یوں ہی آتے رہیں اور اس وادی میں اس وادی کے لوگوں کو یوں ہی خراج تحسین پیش کرتے رہیں میں نے سنا تو اپنے دوستوں کو غیر سے کہ یہاں کے حالات کافی خراب ہیں تو بٹ جب مجھے یہاں پہ آکے پتہ لگا کہ یہاں کے حالات تو کافی الگ شکر سہی ہیں ابھی مجھے تو بالکل ڈر نہیں لگ رہا اور یہاں پہ آکے بہت مزہ بھی آئے بڑا اچھا فیسٹیویل ہے ماشاء اللہ سے یہاں پہ گوڑوں کی بہت اچھے کرتا ہے اب دکھائی جا رہے ہیں ہمیں ہر طرف خوشیاں چہچاہا رہی ہیں اور لوگ دنیا بھر سے سواد کا رخ کر رہے ہیں اس دورے کے ذریعے میں سمسٹی ہوں کہ میں پاکستانی ثقافت بہتر دور پر سمجھ سکتی ہوں اور جب میں چائنہ واپس جا کے پھر میرے دوستوں کو اور میرے کھولکس کو یہ بتاؤں گی کہ پاکستان آپ کے خیاب میں وہ خطرناک ملک نہیں ہے ایک بلکل خوبصورت اور پیس فور جگہ ہے مجھے بھی ایکشلی ڈرائیا گیا تھا مجھے میرے فرنس وہاں جو کہ وائٹ ہیں گوڑے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے آپ بہن جا رہی ہیں آپ کو خطرہ نہیں ہے وہاں تو جنگ لگی ہے میں نے کہا یہ میرا ملک ہے میرا کنٹری ہے اگر مجھے کچھ ہونا ہے تو وہ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے اگر نہیں ہونا تو پاکستان میں بھی نہیں ہونا سوات میں کامیاب ملٹری آپریشن کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کی حفاظت کے لیے پاک فوج آج بھی خطے میں موجود ہے جو کہ نہ صرف اندرونی بلکہ سہرت پار سے آنے والے دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور چوکس ہے لوگوں کے امپریشن ہے کہ یہاں پہ علاق سائی نہیں ہے اور کافی علاق خراب ہوئے تھے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے بہت لوگت سے دوست کی ہے ہم پر میرا لگا ہے اور یہ میلا بھارے لیے بہت اچھا ثابت ہوئے ہیں مزشتہ دینوں کا علام میں ہونے والے سمر فیسٹیول میں لوگوں کی بھرپورت آداد میں شرکت پاک فوج سے اظہار جگجہتی اور اس کی صلاحیتوں پر اظہار کا مو بولتا ثبوت ہے سوات میں تیسرے سمر فیسٹیول کا انعقاد اور اس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے سیاہوں کی شرکت علاقے میں قیام امن کے تسلسل کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرامین محمد ذوالکرنین کے ساتھ سید عاصف علی نیوز ون سوات